رعانی کہ آگ اس بندے کو نہیں چھوے گی رعانی جس نے میری زیارت کی آگے رشاد فرمایا او رعا من رعانی اس شخص کو بھی اس خوش نصیب بندے کو بھی آگ نہیں چھوے گی جس نے مجھے دیکھا او رعا من رعانی یا جس نے اس خوش نصیب بندے کی زیارت کی جس نے مجھے دیکھا ہو یعنی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی یہ شان ہے نبی علیہ السلام نے خود رشاد فرمایا کہ جو میرے کسی بھی صحابی کی زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی آگ سے محفوظ رکھے گا اب امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بھی صحابی رسول ہیں لوگ آج ترہ ترہ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو دیکھئے نبی علیہ السلام نے خود یہ رشاد فرمایا کہ جس نے میرے صحابی کی زیارت کی آگ اس کو نہیں چھوے گی اب صحابی نبی علیہ السلام نے مطلقہ نے رشاد فرمایا جس نے مجھے دیکھا تم اس کو دیکھ لو گے آگ نہیں چھوے گی اب صحابی کی تعریف کے اندر امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی ذاتے والا بھی شامل ہے کیوں وہ بھی صحابی رسول ہیں یا تو یہ ہو کہ نبی علیہ السلام نے امیر معاویہ کو اس سے خارج کیا ہو کہ جس نے امیر معاویہ کو دیکھا اس کی یہ فضیلت نہیں ہے تو ساڑھے چودہ سو برس گزر گئے ہیں کسی بھی کتاب کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے اور کسی نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں صحابی رسول نہیں ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضور کے پیالے صحابی ہیں تو جس نے ان کو دیکھا ان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی اور چے جائے وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں معاظر اللہ فاسق تھے فاجر تھے باغی تھے اللہ کے بندے امیر معاویہ کی تو یہ شان ہے کہ جو امیر معاویہ کو دیکھ لے آگ اس کو نہیں چھوے گی تو خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی شان کا کیا عالم ہوگا پھر قرآن پاک کی اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کے بارے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اللہ نے فرمایا اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کا امتحان لیا امتحان لیا پھر آج ہمارے کیا ہوتا ہے امتحان ہوتا ہے سٹوڈنٹ امتحان دیتے ہیں پرچے دیتے ہیں پیپر دیتے ہیں اس کا ریزلٹ آتا ہے ریزلٹ آنے کے بعد اس کی ڈگری ملتی ہے کہ فلان نے میٹر کر لیا فلان نے بیے کر لیا فلان نے ایفے کر لیا یا ایمے کر لیا فلان ڈگری حاصل ہو گئی اب دنیا کا یہ دستور ہے وہ بندہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا دشمن ہے ان کا منکر ہے وہ یہ تو مانتا ہے کہ جس نے میٹر کیا جس کو میٹر کی سند حکومت نے دے دی یا سکول والوں نے دے دی دنیا داروں نے دے دی ایفے کی دیدی بیے کی ایمے کی دیدی وہ یہ تو مان لیتا ہے کہ اس نے ایفے کر لیا بیے کر لیا ایمے کر لیا دنیا والوں نے اس کا امتحان لیا اور خود اللہ تعالیٰ نے جس کا امتحان لیا اللہ نے ان لوگوں کا امتحان لیا ان کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا سند کیا ملی رزیٹ کیا ملا اللہ نے رشاد فرمایا میں نے نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ کو بخش دیا ہے وَعَجْرٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے اچھا اور بہت بڑا عجر ہے اب دنیا کا دستور تو ہم مان لیں منکرین امیر معاویہ یہ تو مانتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جس کا امتحان لیا ہو اور سند جس کو دی ہو لہم مغفرہ کہ وہ سارے کے سارے بخش دیئے اب ہم کون گھوتے ہیں یہ کہنے والے ماذا اللہ کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاسق تھے یا ماذا اللہ فاجر تھے یا باغی تھے پھر دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم وردو ان اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ کی رضا پر راضی اب یہ آیت مبارکہ صحابہ اکرام علیہ وردوان کے حق میں نازل ہوئی اب کون ہے جو اس آیت مبارکہ کے حکم سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خارج کرے گا اللہ نے تو مترکر ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہے اب ہم ضمیر یہ سب صحابہ قوام ہے من لقی النبیہ او من رعا النبیہ جس نے نبیہ علیہ السلام کی زیارت کی نبیہ علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا رضی اللہ عنہم وردو ان اللہ ان سے راضی ہے تو اس آیت مبارکہ کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ذات گرامی بھی شامل ہے پھر اگلی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلَّنْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ نے تمام کے ساتھ حسنہ کا ارادہ فرمایا ہے امام مجاہد فرماتے ہیں الْحُسْنَى سے مراد جنت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیہ علیہ السلام کے تمام صحابہ اکرام سے جنت کا وعدہ فرمایا اور اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیر جو کچھ تم کرتے ہو یا کروگے اللہ وہ بھی جانتا ہے اب کیا ہمارا علم ماذا اللہ اللہ سے بڑھ کر ہے یا وہ لوگ جو دشمنانِ امیرِ معاویہ ہیں ان کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں اب اللہ نے خود وعدہ ارشاد فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیر اللہ سب جانتا ہے جو تم کرتے ہو یا آئندہ کروگے اللہ کو سب خبر ہے پھر بھی اللہ نے قرآن کے اندر یہ ارشاد فرمایا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَدُوْا اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں یہ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شان اس آیتِ مبارکہ کے اندر بھی پائی جاتی ہے اگلی آیت اللہ نے ارشاد فرمایا اُلَائِكَا اَنْهَا مُبَعَدُونَ کہ یہ سارے کے سارے خوش نصیب دور رکھے جائیں گے کس سے دور رکھے جائیں گے جہنم سے دور رکھے جائیں گے کون؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَةِ وہ لوگ جن سے ہم نے حسنہ کا وعدہ کر لیا کن سے کیا تھا؟ قُلَّنْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةِ اور اس آیت میں ارشاد فرمایا جس سے حسنہ کا وعدہ کر لیا اُلَائِكَا اَنْحَا مُبَعْدُونَ وہ لوگ جہنم کی آگ سے دور رکھے جائیں گے تو یہ تمام صحابہ ہیں اور صحابی کی طریق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ گرامی کے بارے میں بھی صادق آتی ہے اور نبی علیہ السلام نے وہ حدیث پاک ارشاد فرمائی ارشاد فرمایا لَوْ أَنَّا أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ عُحُدٍ زَحَابًا کہ تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کر لے تب بھی میرے صحابی کے نصف مد خرچ کرنے تک نہیں پہنچ سکتا کہ ایک طرف امت کا کوئی فرد نبی علیہ السلام کے صحابہ کے مقابلے میں پورا احد پہاڑ سونے کا ہو جائے وہ اللہ کی راہ میں دے دے ایک طرف حضور نے فرمایا میرا کوئی بھی صحابی ایک نصف سا جو کا وہ اللہ کی راہ میں دے دے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقام و مرتبہ اس بندے کا نہیں ہے جو میرے صحابی کا ہے اور یاد رکھیے صحابہ سے بغض رکھنا نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا رشاد فرمایا جہاں میں ترمزی کے اندر یہ روایت موجود ہے نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ اَحَبَّهُمْ فَمَنْ اَبْغَدَهُمْ فَبِبُغْدِ اَبْغَدَهُمْ آگے رشاد فرمایا وَمَنْ آزَاہُمْ فَقَدْ آزَانِي وَمَنْ آزَانِي فَقَدْ اَزَلَّا وَمَنْ اَزَلَّا نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا لوگو میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ تبارک وطالہ سے ڈرو پس جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے اور جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ میری ذات کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور حضور نے رشاد فرمایا جس نے میرے صحابی کو ستایا عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے عذیت دی اللہ تبارک وطالہ کو اس شخص نے عذیت دی اور جس نے اللہ کو عذیت دی قریب ہے اللہ تبارک وطالہ اس کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے تو غور کریں وہ لوگ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شان میں تلہ تلہ کی باتیں کرتے ہیں مثال کے طور پر آج کے دور میں امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ والانہ محمد الیاس اتار قادری رزوی زیائی دامت برکاتہ ملالیہ میرے پیرو مرشب بھی ہیں آپ نے مدنی چینل پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مدنی مذاکرہ بھی کیا جلوس بھی نکالا تو کئی لوگوں کو درد اٹھا کہ یہ چودہ سو سال کے بعد آج کیا ہو رہا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوس نکالے جارے پہلے تو کسی نے نہیں نکالے تم اس کے جلوس نکالتے ہو جس نے حضرت مولا علی سے جنگ کی میں نے کہا جناب بات یہ ہے ہم اس کے جلسے کرتے ہیں ہم اس کا جلوس نکالتے ہیں امام حسن جو کہ علی المرتضی کے فرزند ہیں امام حسین کے بھائی ہیں انہوں نے خود خلافت کا تاج اتار کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر حکومت کا تاج سجایا ہم تو امام حسن کی سنت پر عمل کرتے ہیں ہم تو وہ کرتے ہیں جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کے بیٹے نے کیا ہم تو ان کے ساتھ ہیں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں امام حسن نے تو تاج امیر معاویہ کے سر پہ لگا دیا ان کے سر پہ سجا دیا اور آپ کون ہوتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیا آپ کی سمجھ امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ سے زیادہ ہے کیا ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ میرے باپ کے ساتھ قتال کریں گے لڑیں گے خور کیجئے اور دوسری بات جو یہ کہتے ہیں کہ امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ باغی تھے دیکھو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا باز عیت مبارکہ ہے باغی کے بارے میں ارشاد فرمایا باغی کا حکم اللہ نے قرآن کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں کتال کریں تو کیا کرو فصلحو بینہما تو ان دونوں کے درمیان سلو کرواو فَإِمْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اگر ایک گروہ دونوں میں سے بغاوت کرے یعنی سلح کے جو اصول ہیں جو قوائد ہیں اس پر پورا نہ اترے اللہ نے کہا ارشاد فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفْوِيَا الْعَوَلِلَّهِ تو اس باغی شخص کو تم قتل کر دو جو سلح نہیں کرتا اب سوال یہ ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سلح کروائی سلو کیوں ہوئی اب قرآن کا تو حکم یہ ہے اگر آپ کے دشمنانے امیر معاویہ کے کہنے کے مطابق امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باغی ہیں تو باغی کا حکم تو اللہ نے قرآن کے اندر یہ ارشاد فرمایا قاتلو اس کو قتل کر دو اب مولا علی کے ساتھ جنگ ہوئی یا قتال ہوا آپ کے کہنے کے مطابق بہت شدیل لڑائی ہوئی قتل و غارت ہوئی تو پھر مولا علی کو قرآن کا حکم نہیں معلوم تھا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قاتلو قتل کر دو حتی تفیعہ الامر اللہ یہاں تک کہ اللہ کے عمل کے آگے جھک جائے تو اگر آپ کے کہنے کے مطابق وہ باغی تھے تو مولا علی ہوں بھی شیرِ خدا شیرِ خدا ہوں اور قرآن پر عمل نہ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے اب مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے امیرِ معاویہ کو کیوں نہیں مارا آپ جو مارنے پر تلے ہوئے ہو کیسے کلم کے ساتھ تحریر کے ساتھ زبان کے ساتھ کہ ان کی تعریفیں نہ کرو میں نے کہا آپ تو مارنے پر تلے ہوئے ہو مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں نے قرآن پر عمل کیوں نہیں کیا اس ٹھیک وجہ بتائی جائے تو وجہ یہی ہے کہ اصل کے اندر یہ لڑائی ان کی ذاتی لڑائی نہیں تھی ذاتی رنجش نہیں تھی امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کو حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہوں سے کوئی ذاتی بغض نہیں تھا اور خود حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی مسلم ہیں ہم بھی مسلم ہیں ان کا خدا بھی ایک ہے میرا خدا بھی ایک ہے ان کا نبی بھی وہی ہے میرا نبی بھی وہی ہے بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی انہوں کے قاتلوں کو دیائت دے رہے ہیں اس غلط فہمی کی بنا پر حضرت علی کا اجتحاد اپنی جگہ تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتحاد اپنی جگہ تھا اور ہم اس معاملے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو امام اہل سنت علی حضرت کا عقیدہ تھا کہ مولا علی حق پر ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خطا ہوئی وہ خطا اجتحادی تھی اور تمام کے تمام صحابہ اکرام مجتہد ہیں اور مجتہد کو اس کی غلطی پر اجن ملتا ہے گناہ نہیں ملتا اور یہ بھی بات یاد رکھئے جس طرح امام مالک امام شافی امام عاظم اور امام احمد بن ہنبل یہ چار مذہب ہیں ان کا اپس میں اختلاف ہے اور یہ چاروں کے چاروں مجتہد ہیں امام اہل سنت علی حضرت نے فتح و رضویہ شریف کی انتیسویں جلد کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ اختلاف ویسا اختلاف ہے جیسے مجتہدین کا اپس میں اختلاف ہوتا ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور دوسری بات کہ نیت پر حکم لگتا ہے امام الاعمال بن نیات اعمال کا دور و مدار نیت پر ہے اب اعمال کا دور و مدار نیت پر ہے نیت دیکھی جائے گی مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت میں کیا ہوا ایک بند نے سوال کر لیا یہ کرتہ کدھر سے آیا تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس بندے سے یہ تو نہیں کہا کہ تُو نے میری غستاخی کر دی میں امیر المؤمنون ہوں تُو سوال کیوں کرتا ہے اب بات یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس خلافت کا منصب تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں مطالبہ کر لے تھے کسی چیز کا مطالبہ کرنا یہ غلط نہیں مثال کے طور پر میں یہ گفتگو کر رہا ہوں اب کوئی بندہ اٹھ کے مجھ سے کہے کہ آپ دلیل دو اب میں کہوں کہ میں مولوی ہوں تو مجھ سے دلیل مانگتا ہے تو بھئی دلیل دینا یہ میرا حق ہے اور آپ کا مطالبہ کرنا یہ آپ کا حق ہے استاد بچوں کو سبق پڑھاتا ہے بچوں کو سبق سمجھ میں نہیں آتا بچے استاد کو بار بار سوال کرتے ہیں اب کوئی کہے کہ استاد سے سوال کرنا مطالبہ کرنا کہ ہمیں بات سمجھاؤ یہ استاد کی غستاخی ہے ایسی بات تو نہیں ہے اصل چیز یہ ہے صحابی نے کہا نبی علیہ السلام سے بدلہ لینا چاہتا ہوں آپ نے مجھے چھڑی لگائی حضور نے کمیز اتار دیا اب وہاں پر صحابہ نے اس صحابی پر کوئی کفر کا حکم نہیں لگایا بلکہ حضور نے فرمایا ٹھہرو تو صحیح دیکھو یہ کیا کرتا ہے پھر جو بھی عشق کا معاملہ ہوا وہ سب کے سامنے ہیں قرآن کے اندر اس کی مثال دوں کہ اصل جو حکم ہے وہ نیت پر لگتا ہے فرشتوں سے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں فرشتوں نے آگے سے کیا جواب دیا فرشتوں نے آگے سے یہ کہا یا اللہ تو خلیفہ بنانا چاہتا ہے ایسا نہ کر ارض کی قالو یا اللہ تو خلیفہ بنانا چاہتا ہے یہ تو زمین کے اندر جو انسان تو پیدا کرے گا یہ تو ایک دوسرے کا خون بہائیں گے اللہ نے کہا رشاد فرمایا اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے مجھے وہ سب پتا ہے اب یہاں اللہ نے تو کہا میں خلیفہ بناتا ہوں فرشتوں نے انکار کر دیا اللہ کیوں بنا رہا ہے اب یہاں پر فرشتوں کی سوچ کے اندر ایک مسلحت تھی کہ زمین میں فساد برپا نہ ہو کوئی حکم نہیں لگا دوسری مقام پر اللہ نے رشاد فرمایا ملائکوں کو کہا سبھی کو سجدہ کرو آدم کو سبھی نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اب وہاں بھی فرشتوں نے جب کہا کہ اللہ کیوں خلیفہ بنانا چاہتا ہے کوئی حکم نہیں لگا کسی نے فرشتوں کو برا بلا نہیں کہا یہاں فرشتوں کا سردار جب اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو نہیں کیا کیوں ابا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا کہا اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا میں آگ سے پیدا ہوا ہوں تو وہاں پر حکم فرشتوں کے ذہن میں یہ مسلحت تھی مسلحت کیا تھی کہ زمین میں فساد نہ ہو یہاں پر کیا ہے جب سجدہ کرنے کو کہا گیا حکم ملا یہاں پر فرشتوں کے سردار نے ابلیس نے انکار کر دیا میں سجدہ نہیں کروں گا تو اس کے انکار پر حکم لگا اب دیکھئے معاملہ اصل میں کیا تھا مولا علی امیر المؤمنین تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو یہ چاہتے تھے کہ مولا علی جلد سے جلد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہو کے قاتلوں سے قساس لیں حضرت علی نے خود ارشاد فرمایا یہ تو ہمارے بھائی ہیں اخوان انا بغو علینا ہمارے بھائی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور ہمارے بھائی یہ سوچ رہے ہیں کہ میں علی قاتلان عثمان کو ریائت دے رہا ہوں حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے تو اصل کے اندر امیر معاویہ صرف مطالبہ کر لے تھے اور ابن سبار جو یہودی تھا وہ یہودی اس نے دو گروہ بنا لیے آدھے حضرت علی کے لشکر میں بھیج دیئے اور آدھے اپنے مندر امیر معاویہ کے لشکر میں بھیج دیئے اور ان لوگوں کو آپس میں لڑایا اور پھر لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہو درمیان جنگ ہوئی تو یہ سارا معاملہ ہے ورنہ حقیقت کے اندر جب قرآن یہ فرما رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلْ کہ جو پیارے نبی کے صحابہ ہیں اللہ نے ان کی شان میں بیان کیا کہ ان کے سینوں کے اندر تو کوئی قدورت نہیں ہے نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلْ اللہ نے اشارت فرمایا ہے ہم نے تو ان کے سینوں سے بغض کو کھینچ لیا ہے تو خدارہ غور کریں جس طرح امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضور کے صحابی ہیں اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں اور حضور نے اشارت فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غردم من بعدی کہ میرے صحابہ کے بارے میں تم نے گفتگو اور تم نے کلام نہیں کرنا اور آخر میں پھر میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں ہمارا مسلک مذہبی ہے کہ اس معاملے میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور حضور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خطا ہوئی وہ خطا اجتہادی تھی اس پر ان کو گناہ نہیں بلکہ روایتوں کے اندر آتا ہے علماء نے فرمایا مَأَجُورٌ انشاءاللہ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر خطا اجتہادی پر اللہ تبارک و تعالیٰ عجر عطا فرمائے گا دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام علیہ مردوان سے حقیقی اور سچی محبت نصد